مرکبات سواغت ہے آپ کا اور پھر شاترانہ انداز میں اگلے اسٹیشن پر اتر کر چوری کا مال لگیج کے طور پر بک کرتے تھے اتنا ہی نہیں چور گروہ کے لوگ باقاعدہ پلین کے سریے گوالیر واپس لوٹتے تھے اور چونکانے والی بات تو یہ ہے کہ یہ شاتر چور اشنی ایم ٹیک پاس ہے فرراتے دار انگریزی بولتا ہے سال دوہسار دس میں بھی اشنی شریباستف کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد اسے تین سال کی سزا بھی ہوئی تھی یہ گروہ بزرگ کا یا پھر جو اکیلے یادتری ہوتے تھے ان کو اپنے ٹارگیٹ پر رکھتے تھے اس گروہ پر دلی آگرا مطھرا جھانسی اور بھوپال سمیت کئی شہروں میں ماملے درجیں فلال بھوپال جی آرپی اور ریلوے کرائم برانچ دونوں آروپیوں سے پوچھتاج کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سومبار رات کو دلی سے بینگلور جا رہی کرناٹکا ایکسپریس میں اس انتر راجی گروہ کا پردہ فاش ہوا تھا جب اشنی شریباستف اور سونو پال نام کے دو بدماش اے سی کوچ میں بی ایچی ایل کے اے جی ایم سنجیب کاغ کا ٹرولی بیگ لوٹ کر بھاگ رہے تھے تب ہی سنجیب کاغ کی نیند کھل گئی اور ان کے شور مچانے پر آرپی ایف کے جوان موقع پر پہنچ گئے اور دونوں آروپیوں کو پکڑ لیا گیا پکڑے گا بدماش اشنی اور سونو کا گروہ لگزری کار سے اسٹیشن پر آتا تھا آرپی ایف نے اسٹیشن کے باہر کھڑی ان کی لگزری سفاری کار بھی برامت کی تھی اس سفاری کار پر جارخند کا رجسٹریشن نمبر لکھا تھا وہیں اتر پردیش کاغنگریس کے سنگٹھن منتری کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی موسیقی